اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فمازلتم فی شک مما جاءكم بھی حتى اذا حالت قلتم لن يبعث اللہ من بعده رسولا كذلک يزل اللہ من هو مسرف مرکات سورہ مومن کی آیت نمبر چونتیس ہے رجل مومن جو تقریر کر رہا تھا اس تقریر کی اگلی بات یہاں جکر فرمائی و لقد جاءكم یوسف یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے لیکن اسی مقام اور اسی جگہ پر تمہارے پاس حضرت یوسف آئے تھے بالبینات واضح دلائل قساد فمازلتم فی شک مما جاءكم بھی تم ان کے بارے میں بھی شک میں مقتلع رہے حتی اذا ہلک قلتم یہاں تک کہ اللہ نے جب تم کو ہلاک کیا تو تم نے کہا لینبعص اللہ من بعده رسولا اللہ نے ان کے بعد کوئی رسول بھیجائی نہیں اور اب جب حضرت موسیٰ آئے ہیں بالبینات واضح دلائل کے ساتھ اب بھی تم ویسے کہہ دیو جیسے حضرت یوسف کا انکار کر رہے تھے جو مصرف جو سرکش ہوتا ہے پھر جانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ پرواتے ہیں یہ آیت مبارکہ بڑی زبردست بڑی شانداد ایک بات ایک ایک جملہ رجل مومن ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اپنے اندر بیش محاس واقعی ہوئے ہیں میں محورتاً یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ آئے جب میں آپ کے سامنے بھی اس کو واضح کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنی سبردست بات حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو مصر میں سے واپس نکال کے بیت المقدس لے کر چلے گئے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے مصر لے گئے آگئے ہیں تو یہاں پر ابتداء حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوئی اور انتہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تو جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ مصر آئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آئی تھی وہ کمل واقعہ یعنی احسن قصص ہے وہ اللہ رب العزت نے بیچے بیان فرمائے سورہ یوسف کے اندر پھر من قبل بالبینات حضرت یوسف علیہ السلام کے بینات کے حوالے سے قرطوی نے دیگر حضرات نے بہت تفصیل لکھی ہے لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں دو تین باتیں بالبینات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس علم تھا یہ علم بینات تھا وہ علم ایسا تھا جس نے کئی مرتبے اپنی حقیقت کا لوہہ منوایا تھا اپنے وجود کا لوہہ منوایا تھا انہیں علم بہت بڑی دولت ہے وہ اللہ کی طرف سے بھینا ہے دو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں کچھ انگور میں چھوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر پہ روٹیاں رکھے ہوئے میں جا رہا ہوں اور کموے ان روٹیوں کو میرے سر کے اوپر سے کھا رہے ہیں نوچ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام قرآن و جیسے تیرے بارے میں پورا واقعہ لکھا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ تم یہاں سے قید سے خلاصی پاؤگے اور بادشاہ کے مسائب خاص بنوگے اور بادشاہ کو پانی وغیرہ دیا کروگے یعنی بادشاہ کی خدوط خاص ذریعہ بادشاہ کی خدوط خاص پانی دینا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا یعنی وزیر خورا کے ایک طریقے سے سمجھ رہیں یہاں سے پانی دے تو اٹھا کے پانی لے گیا لیکن بادشاہ کا پانی ایسے تو نہیں آتا ذریعہ بات ہے وہ کوئی بہت ہی اعتماد والا کہ کوئی اس پانی میں گربل نہ کر دے کوئی زہر نہ ملا دے دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ بادشاہ مصر اس کی قتل کے سازش ہوئی تھی تو جو بادشاہ کا نان بھائی تھا اس نے روٹیوں میں زہر ملایا تھا اور پانی پلانے والے کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا لیکن پانی پلانے والے نے بتا دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کی روٹی میں زہر تو بادشاہ نے دونوں کو قید کر دیئے کہ انویسٹیگیشن ہوگی پتا چلے گا اور اب یہ دونوں لوگ آئے حضرت یوسف بھی ان دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم تو آزاد ہوگے بادشاہ کے مساہب خاص بنوگے اور روٹی والے کو بولا کہ بھئی تم جو تو ہو تمہیں پھانسی دی جائے گی اور ایسے پھانسی دی جائے گی کہ سر بازار تم کو لٹکا دیا جائے گا اور تمہاری لاش اتنی لٹکی رہے گی کہ پرندے تمہارے سر پہ آکے چونچے ماریں گے چنانچہ دونوں کی تعبیر ایسے ہی ہوئی اس کے ٹھیک سات سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں نے اس خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر بلکل دبلی پتلی گائے ہیں اور وہ موٹی موٹی گائیوں کو نگل رہی ہیں گائے کو گائے نگل رہی ہیں اور موٹی گائے کو پتلی گائے نگل رہی ہیں اور گندم کے خوشے دیکھے تو یہ خواب دیکھا اور گھبرا گیا سارے معبرین کو بلایا یہ کرتے کرتے وہ جو شخص تھا جس نے جس نے حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر دی تھی اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ سارے معبر تو تعبیر نہیں جانتے کہتے یہ تو آپ کی سوچی سمجھ ہوئی باتیں ہیں آپ دائب ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی خواب میں آگی اس وجہ سے آپ کو یہ خواب آیا تو بادشاہ کہیں لگا نا ایسا نہیں ہے بلکہ خواب ہے اس کی کوئی حقیقت ہے چنانچہ سارے جب آجز آگے تو اس نے کہا کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں وہ تعبیر دے گا چنانچہ حضرت یوسف کے پاس آئے اور خواب بیان کیا حضرت یوسف نے تعبیر دی کہ آپ کے ملک میں سات سال بہترین بارشیں ہوگی اور اس کے بعد سات سال تک مزید قہد پڑے گا اور وہ قہد ایسا خطرناک ہوگا جو کہ آپ کی طریقے سارے سات سالوں کو کھا جائے گا ندل جائے گا تو یہ سات سال قہد پڑے گا تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہ یہ تعبیر غلط ہے کہ جی کیوں غلط ہے اس لیے کہ مصر کے ساتھ دریائے نیل ہے ہماری تاریخ ہے کہ دریائے نیل کبھی بھی خوشک نہیں ہوا تو یہاں پر قہد پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تعبیر غلط تو جغرافیہ کا ماہر جو عزیز ہے مصر کا وہ پڑا ہوا اس نے کہا یہ بات غلط کر رہی یہ چھیک ہے کہ ہماری ایک نسل گزر چکی دریائے نیل خوشک نہیں ہوا لیکن تعریف گواہ ہے کہ دریائے نیل مستقل خوشک ہوتا رہا ہے ہم جغرافیہ سے جانتے ہیں لہٰذا یہ جو تعبیر بتائی گے یہ صحیح بتائی گے تو پھر ان کنان والوں نے کہا کہ ہمان والوں نے کہا کہ بھئی یہ سات سال کی تعبیر جو نکالی ہے کیسے نکالی ہے تو بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلایا تو حضرت یوسف نے آکے بین جو خواب کے اندر گائے کی تعبیر ہے وہ سات کے عدد سے تعبیر کی جاتی ہے لہٰذا یہ تعبیر ہے چنانچہ اس چیز کو سر چڑھ کے بولا اور دکھائے ایک تو یہ دوسرا جو مصر کی معیشت تھے وہ تباہاتی حالکہ مصر کے پاس بہت خوش تھا لیکن وہ تباہ حال تھی تو اللہ رب العزت نے ان کو معیشت کا علم اطاف فرمایا کہ اجعلنی علا خضائن الاو انی حفیظن علیم مجھے معیشت کا علم دیا گیا ہے اور میں اس کے حوالے سے فلا فلا جئے تو یہ دو بنیادی طور پر بڑی باتیں جو بالبینات کے طور پر ثابت ہوئیں کہ مصر کی معیشت ایسے تباہ تھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس کی معیشت کو درست کر سکے جیسے آج ہمارے آپ کے ملک کا حال ہے تو ایسے مصر کی معیشت تباہ تھی اس کے پیچھے کرپشن تھی اس کے پیچھے بیمانی تھی اس کے پیچھے دھوکے بازی تھی اور آپ کے سامنے کتنے حکومتیں کتنے لوگ کروڑوں لوگ پریشان بیٹھے ہیں دجد جہد کر رہے ہیں جماعتیں بن رہی ہیں جماعتوں پر جماعتیں بن رہی ہیں لیکن کوئی بھی ہمارے ملک کی معیشت صدار نہیں پا رہا دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا وارزات ہیں ایسی حالات میں سرکیتے ہیں لیکن ایک شخص اٹھا اور اس نے سب کچھ سنبھال کے صحیح کر دیا تو لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تم لوگوں کا شک ختم نہیں اور تم نے حضرت یوسف پر ایمان نہیں لے کر آئے اور تم اپنے ایسے غلط مذہب پر قائم رہے اب جب حضرت موسیٰ آجئے حتی اذا حلقا قلتم نہیں ہے باس اللہ ہمیں بات جب وہ چلے گئے تو آپ نے کہا وہ یوسف ہی رسول تھے اس کے بات کو کوئی رسول نہیں لیکن اس کے قاس کو تم نے نہیں پکرا پھر حضرت موسیٰ ہے قضا لے گئے یوسف اللہ من ہو مصرح مرتاب لیکن جب حضرت موسیٰ ہے تو تم اب کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں حالانکہ وہ بھی موجزات دکھا رہے ہیں معیشت کا مسئلہ انہوں نے دکھایا اس کے علاوہ دیگر موجزات ید بیضا ہے اور عصا ہے اور یہ سب دکھائے لیکن تم لوگ مصرف ہو مرتاب ہو سرکش ہو سرکش ہو اور حد سے گزرنے والے ہو اس وجہ سے یہ معاملات ہیں اور یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ آگلی آیت مبارکہ انشاءاللہ اللہ علیہ